آدھا برز عزیز طلبہ و طالبات اور احباب میں ہوں علیم تاہیر آپ دیکھ رہے ہیں علیم تاہیر انٹرنیشنل چینل آئیے اردو کمار بھارتی دسوی دمار اس سے نظم گدل نمبر دو میر درد ہم دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں پہلی بات شاعری میں ہمیں کئی اشار ایسے بھی مل جاتے ہیں جنہیں سن کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات کس سے کہی ہے یا کس کے تعلق سے کہی ہے عشق علاوی میں کہے گئے اشار کو عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے محبوب سے تعلق کی بات عشق مجازی کہلاتی ہے بعض اشار دونوں مفاہین کو عدا کرتے ہیں یہ صوفیانہ شاعری کے طرز اظہار ہے تصوف کا مقصد خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے میر درد کے اکثر اشار تصوف کے رنگ میں دوبے ہوئے ہیں جان پہچاندے ہیں میر درد کا نام سید خاجہ میر تھا وہ سترہ سو اکیس میں دیلی میں پیدا ہوئے ان کی پرورش مذہبی ماہول میں ہوئی تھی درد نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی وہ جوانی ہی میں درویشی اختیار کر چکے تھے فکروں خیال اور سیرتوں عمل کے اعتبار سے ان کے زندگی پاپیزگی کی نسال تھی ہی بھی اس ایک ایک شیئر کے ہم سمجھ لیں دیکھے جا موسیقی میری جان صدا کھاتا ہے پر یہ لہزت تم ہے جی ہی جسے پاتا ہے اور یہ شیئر بھی دیکھے گا ہم ناشی پوچھنا اُس شوخ کی خوبی مجھ سے کیا کہوں تجھ سے غرز جی کو میرے بھات آئے اور یہ شیئر بھی دیکھے گا دوسر بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سنجھی ہم سے بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سنجھی ہم سے آپ خوش ہوئے پھر آپ ہی گھبراتا دیں شہر چند میری جان صدا کھاتا ہے پر یہ لہزت تم ہے جی جسے پاتا ہے اور یہ شیئر بھی دیکھے گا جی جی کڑا کر کے میری جان صدا کھاتا ہے پر یہ لہزت تم ہے جی جسے پاتا ہے جی ہے باب اب غزل کا مختہ دیکھئے گا درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ ایسا آزاد تیرے دعا میں یوں آتا ہے ایسا آزاد تیرے دعا میں یوں آتا ہے عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے پر یہ لہزت تم ہے جی ہی جسے پاتا ہے عزیز طلبہ طلبہ اور اہباب آئیے ہم اس غزل کی تشریف کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میر درد صاحب جو تھے انہوں نے اس غزل کے اشعار میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے اور وہ کتنا کامیان ہوئے ہیں دیکھئے مطلع ہے غزل کا مطلع کہ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے بہت اچھا مطلع ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حسن اور عشق پر مشتمل دو سو سالہ آپ شائری کا مطالعہ اگر کریں گے تو حسن اور عشق کے مطالع آپ کو گفتگو ملے گی غزلوں میں غزلیں جو ہے پہلے پہل عشق اور حسن کے مطالعے ہی گردش کرتے ہیں اور وہی موضوعات اس میں پیروہ جاتے تھے لیکن بعد میں جو ہے اہد تردینیاں واقع ہوئی اور مسلسل جو ہے وزلوں کی جو حیت ہے وزلوں کی جو شکلیں ہیں پتیل ہوتی گئی اشار اور معنویت ہو کر اس میں سماجی سیاسی سقافتی عددی اور بشمار موضوعات اس میں شامل ہو گئے یہاں پر جو ہے وہ نیر درد جیسا کہ ہم نے اس میں پڑھا ہے جان پہچان میں تو وہ خاص بار پر وہ جوانی ہی میں دروشی اختیار کر چکے تھے انہیں کلندرانہ صفقت کی ان کے اندر جو تھا سوفیانہ پندفا سوفی ازم جو ہے ان کی شاہری میں ان کی شناک سوفی ازم ان کی شاہری کی شناک شناک زائر برتا ہے تو یہ سوفی ازم جو اور معاملہ ہے وہ خکر و خیال اور شیرت عمل کے اتبار سے ان کے ان کے اندر جو ہے پاکیزگی ان کی شاہری میں یہاں پر جو ہے ایک دو چیز آپ سمجھیں کی کوشش کیجئے پہلی جو اسی وہ عشق حقیقی ہے اور دوسری جو یہاں پر یہ شاہری تحرہ ہے کہ عشق حرچند میری جان صدا کھاتا ہے بہتا اچھا زبان کشے عشق حرچند ہر حال میں دیکھیں ملکہ 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 Mلکہ ملکہ 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 ملک کہ جی ہی اسے بات آئے مزاد جو ہے اس کو محسوس کر سکتا ہے دل محسوس کر سکتا ہے عشق جو ہے وہ بہت ہی مطلب بڑی طاقت اور بڑی لذت کو پیش کرنا شایر نے آ پر عشق کو بڑی لذت بتایا ہے یہ بڑی لطف اندوزی کی بات کہہ رہا ہے پہلے مصرے میں کہہ رہا ہے عشق حچر تو میری جان صداقاتہ مجھے تقلیب دیتا ہے مجھے حرام پریشان کرتا ہے لیکن پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جی سے پاتا ہے پر یہ وہ لذت ہے جس سے جو ہے دل کو سکون ملتا ہے اتمنان ملتا ہے دل جو ہے چین اور خرار پاتا ہے بہت بڑی بات ہے عشق کی تاثیر بتائی جا رہے گے عشق کی تو پواہیت پیش کیا جا رہے عشق میں ظاہران ہمیں گزر لگتا ہے کہ وہ تکلیب میں عشق کرنے والا لیکن عشق کو جو کرتا ہے وہ محسوس کرتا ہے اور دوسرا شہر ہے کہ آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے باتیں لوگوں کی جو کچھ دن مجھے سنواتا ہے انہیں افسوس کا اظہار کرتا ہے آہ آہ کب تک میں بکوں میں کب تک بولتا رہوں بکواس کرتا رہوں اور تیری بلا سنتی ہے تو سننے کا کام ہی نہیں کرتا ہے محسوس سے مخاطب ہے سننے کا کام ہی نہیں کرتا ہے ادھر سے سنتا ادھر سے بیٹھا دیتا ہے آہ کب تک میں قبول ہوں تیری بلا سنتی ہے باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے میرا دل جو مجھے سنواتا ہے لوگوں کی باتیں بیشمار اندیشے اور حدشات اور بیشمار تقیلات جو اگراتے ہیں جو جاگر ہوتے ہیں مجھے پریشان کرتے ہیں وہ سنواتا ہے میرا دل مجھے سنواتا ہے کب تک میں افسوس کے ذاہر کر رہا ہے شاید میرے دلدس صاحب افسوس کر رہے میں آپ تک دن میں یہ بات میں نہیں کرجتا بہت منتاز اور ایک بہت شرے دوسرا شیر ہے جب ہم نشینی پوچھنا اس شوک کی خوبی مجھ سے ہم نشین ہیں سوچنا پوچھنا اس شوک کی خوبی مجھ سے ہم نشین پوچھنا اس شوک کی خوبی مجھ سے کیا کہوں تو خیلط grain جی کو میرے بات آ لے میں اب او اس شوک کی بیسا چاہتا ہوں جو چنچل ہی مجھے جے اس نے مجھے بات کرتا کہ وہ مجھے دل کو اچھا لگتا ہے میرے بات کرتا ہے اس سے زیادہ میں کوش کروں گا کیونکہ اس سے اختیار ہے یہ خاندگی ہے پیش کش دل کی بات کچھ دل کی بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجی ہم سے آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گبراتا ہے شاہر یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے کہ دل جو ہے یہ دل تو بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجی ہم سے ہم سے جو اُلجی ہوئی بات تھی پیچیدہ گفتگو تھی جو گتھی سلج میری تھی ہم سے سلجی نہیں پائی بات کچھ دل کی دل کی بات ہمارے تو نہ سلجی ہم سے ہم سلجانے کی کوشش کرتا رہا ہے ہم سے نہیں سلجی دیکھئے عشق اور حسن و لازم ملزوم ہے لیکن یہاں پر عشق کی گفتگو کرتے وہ شاہر کہہ رہا ہے کہ عشق جو اُلجاو پیدا کر دیتا ہے کبھی کبھی تو وہ سلجتہ نہیں ہے آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے دونوں بات ہے کبھی کبھی وہ خوش ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کبھی کبھی بہت گھبراتا ہے یہ دل کی کیفیت بیان کیلئے ابھی کچھلے دنوں امریکہ میں دل جو ہے اس پر رسط چھو گیا باقائدہ معلوم یہ ہوا کہ چار ہزار خلیات جو ہے جیسے دماغ میں ہے تو بیسے دل میں بھی دماغ ہے اور اس کی شورٹ ٹرم میمری کی بہت بات بتا رہا ہوں وہ جو دماغ ہے دل میں وہ سارے فیصلے لیتا ہے اور شورٹ ٹرم میمری جو ہے وہ بہت کم میمری ہوتا ہے لیکن وہ سارے ڈیسیزن زندگی کے سب آہین ڈیسیزن دیل ہی لیتا ہے اور دل میں بھی دماغ ہے جو سمجھتا ہے سوچتا ہے سارا آہین فیصلے دیل ہی لیتا ہے آپ قرآن میں بھی دیکھئے قرآن میں بھی بہت زیادہ دل کا استعمال کیا گیا دل کو اینیت دیل یہاں پر دل کی بات کی جاتی کہ بات کچھ دل کی ہمارے تو نا سلجی ہم سے ہمارے پاس وہ شعر رہی نہیں کہ ہم دل کی بات کو سلجا سکیں ہم نہیں سلجا سکیں آپ خوش ہوئے بھر آپ ہی گھبراتا ہے خود ہی خوش ہوتا ہے خود ہی گھبراتا ہم سمجھ نہیں پاتے پہلی جیسا ہو گیا محمد جیسا ہو گیا دل کو ہم سمجھ نہیں سا کاسی رہ اور شیر دیکھئے دوسرا کہ جی کھڑا کر کے تیرے پوچے سے جب جاتا ہوں دل دشمن ہی مجھے گھیر کے بھر لاتا ہے پہلے پہل جو ہے وہ رشک اور حسن میں نے کہا کہ دونوں جو ہے وہ دوسرا کے لئے پاس ہوں گی کہ جہاں پر بڑا افشش ہے ہے کہ جی کھڑا کر کے میں باتھر دل بنا کر بڑا سخت دل ہو کر میں تیرے پوچے تیری گلی میں جب جاتا ہوں اور جب تیری گلی میں پہنچتا ہوں تو وہاں پر دل دشمن ہی مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے میں ستوں تیری گلی میں پہر نہیں آؤں گا تیری گلی میں دوبارہ میں ہی رہ نہیں لگا تیری گلی میں نہیں آؤں گا لیکن میرا دل کی vicious ا Cohانا مجبور ہو مجھے جو ہے وہ مرا دشمن ہے میرا دل میں نہیں چاہتا ہوں لیکن ہوجد میری مجھے مجبور کرتا ہے اور تیری گلی میں گھیر کے لاتا ہے یہ جہاں گھیر کے جلائے گیا ہے یہ خیام بات ہے شیریت ہے اور زور دیا گیا ہے کہ مجھے گھیر کے جو ہے جو شیر میں بھی اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کیا اور آخری شیر ہے مکتہ جسے ہم کہیں گے اس میں درد کا تخلص جو درد ہے تو اس کا استعمال کیا گیا ہے کہ درد کی قطر میرے یار سمجھنا واللہ ایسا آزاد تیری دام میں یوں آتا ہے یوں یوں پر تمجھو دیسی ہے بہتی آسانی سے تیری دام میں آ جا رہا ہے درد کی قطر میرے یار سمجھنا واللہ ایک تعریف کر رہا ہے اپنے آپ کی کہ میرے قطر سمجھ میری قطر کر اے میرے ماشوک ایسا آزاد تیری دام میں یوں آتا ہے تیری دام میں تیری جال میں آسانی سے ایسا آزاد منوش آنا چاہ رہا ہے اور آ رہا ہے مگر تو درد کی قطر نہیں کر رہا ہے میرے ماشوک درد کی قطر کر رہا ہے کیونکہ درد جو ہے بہت انمول ہے نایاب ہے بہت قیمتی ہے اپنے آپ کی تاریل کرتے ہوئے شاید اس مکتب کو پیش کیا ہے اور اس میں جو ہے کھاتا پاتا سنواتا بھاتا گھراتا لاتا آتا یہ سکت کیا ہے تافی ہے اور اس کے بعد جو ہے 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 جتنے ہے وہ ردیت ہے مطلع سے مکتا تا غزل جو محصہ ہے بڑی اچھی غزل ہے اور اسے آپ پڑھئے بار بار سمجھئے اس کی تشریح جب آپ کریں تو اس طریقے سے کیجئے اپنے دل کی بات سمجھئے اور اس کی بات کے ساتھ سے جو شائر کہنا چاہ رہا ہے وہ لکھئے اس طریقے سے جو ہے آپ دیکھیں گے یہ غزل جو ہے آپ کو بہتر دن سے سمجھائے گی آخر میں جو ہے اردوے مولا اور اردوے مولا مہنمہ اور مقاتیب کے تعلق سے جو ہے یہ بہت اچھا دن سے دو معلومات فرام کی گئے جس میں اردوے مولا مقاتیب غالب کے خطوط کا یہ مجموع ان کی وفاق کے چار مہینے بعد شائع ہو گئے چار مہینے بعد اب تک اس کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں مولوی مہش پرساد نے مطبوع خطوط کا مقابلہ اصل خطوط سے کر کے ایک نسخہ مرتب کیا تھا جس کی صرف پہلی جلد شائع ہو سکی لاہور میں مولانا غلام رسول مہر نے غالب کے تمام اردو خطوط تاریخ وارد مرتب کر کے ایک مجموع چھانتا تھا اردوے مولا خاصی مدد تک برعظیم کے خوجی اور شہری اردو کے انگریز امیدواروں کے انتحان ہونر کے لیے بطا اور لساب مقرر رہا اور اردو گائیڈ پریس کلکتہ نے اٹھلو 33 میں اس کا ایک نہایت امیدواروں کے لیے ٹائب میں شائع کر دیا اب یہ ایڈیشن نایاب ہے کتاب کی پشت پر یہ انگریزی عبارت تھی اس کے پاس اردوے مولان مہانا دیا گیا کہ مولانا حسرت مہانی کا یہ رسالہ انہیسری صدی کے آغاز میں علی گھر سے جانی ہوا اگر کہ اس کا اصل مقصد اردو علم و عدد کی خدمت تھا لیکن اس میں ابتدہ ہی سے سیاسی مضامین بھی چھپنے لگے گئے مولانا حسرت ناقیدہ تھا کہ آزادی اہل ملک کا ہاتھ ہے اور حق کے اظہار میں باق نہ ہونا چاہیے اردو میں مولانا بھلے برے طریق پر جاری رہا پھر مولانا نے علاہدہ سے استقلال کے نام سے ایک مختصر اقبار جاری کر لیا تھا جس میں سیاسی مضامین چھپتے تھے بیشتر اردو اساتیزہ شیر کے انتخابات ترتیبہ اردو مولانا میں شائع ہوتے رہے اس طرح اردو اشار کا بہت بہت زفیرہ اس اقبار کی بدولت محفوظ ہو گیا مولانا نے حجاز مقدس اور یورپ کے سفر کیے تھے جس کی رودادیں اردو مولانا میں چھپتی تھیں مولانا کا کلام بھی اولاں اسی میں شائع ہوتا تھا یہ اہم معلومات آپ کو آپ تک رسائی حاصل کر چکی بہرہا یہ غزل ہم نے میر درد کی آج پڑھی امید ہے طلبہ و طالبہ عزیز طلبہ و طالبہ اور اہباب کہ آپ لوگوں کو یہ تشریح بہتر لگی ہوگی اور بھی اچھے دنگ سے آپ اسے لکھ سکیں گے سمجھ سکیں گے یکے بات دیگرے اس پر ہم کوشتگو کرتے رہیں گے اس کا یادہ بھی کریں گے اب تک کے لیے صرف اتنا ہی اب علیم دائر کو دیجئے یادہ پھر ملاقات ہوگی اور جو لوگ نئے منسلک ہو رہے ہیں ہمارے چینل سے وہ ہمارے چینل علیم دائر کوئٹریٹ انٹرنیشنل کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کرنا نہ گھولیں اور بیل آئیٹن کا بٹن بھی لبائیں آل پر کلک کریں ملاقات ہوگی خدا حافظ جائے